بہت ساری سماجک سنستھائیں لوگوں کی خدمت میں جھوٹی ہیں سماج سوا کر رہی ہیں اور کبھی بھی کوئی مدد کرنے کا اگر وقت آتا ہے تو پیچھے نہیں ہڑتی ہیں ایسے ہی سنستھاؤں نے کرونا میں اتنی مدد کری کہ جہاں سرکار بھی شاید نہ پہنچ سکی وہاں یہ سنستھائیں پہنچتی تھیں ایسی ہی ان میں سے ایک سنستہ ہے ہیومن ویل فیر ٹرسٹ مانگو کی ہے اس نے آج دس ایسے رکشہ چارکوں کو اپنا رکشے والا بنا دیا جو بھاڑے کے رکشے چلایا کرتے تھے اب وہ ان کے پاس اپنا رکشہ ہوگا آئیے دکھاتے ہیں کچھ ویو جولز اور بات کراتے ہیں اس انجیو کے سربراہ اور کرتا دھرتا سے بھائی کا ایک خداو آیا تھا ہیومن ویل فیر ٹرسٹ بہت سارے کام کر رہی ہے ایک کام ایسا کیا جائے جو مطلب کیوں لوگ رکشہ چلاتے ہیں وہ بھاڑے کے چلاتے ہیں تو کیوں نہیں ان کو ہم لیکشہ کا مالی بنا دیا جائے تاکہ وہ جو بھاڑے میں پیسا دیتے ہیں وہ پیسام کا بچے اور اس سے وہ اپنے میں گزاری کرتا ہوں اور ساہید فرگی ساتھ ہے کہ وہ ایک بھوکے لائے اور ہمارے آدان نگا پھانا پر واری راکش کماز ہی کو ملدستہ دے کر ہوں گا سواگت ہوں ہماری تحزیل سے بھی جوڑے ہوئے شکریہ اور میں ایجاد ساتھ میں مدارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور میں آپ کے پر ورگو BHجمดہ ساتھ میں مزادد کینا ہوں اور ہمارے پیٹروں جوڑی رائے کیلی آتما ہماری سوسائٹی نے سوچا ایسے لوگوں کو ہم چنے جو رکشہ بھانا میں لے کے چلاتے ہیں اور ایسے دس لوگوں کو چنا گیا جن کو تب دب آج رکشہ پروائیڈ کیا گیا ہے آج سے وہ رکشہ کے مالک ہیں وہ رکشہ اونکہ ہوگا اب بھڑا جو بچے کا اس پر ایک شرط لگایا گیا ہے کہ یہ دس اوپر پرٹے جمع کریں گے تاکہ یہ پیسہ انہی کے بچوں کی تعلیم پر خرش ہوگا صرف ایڈیوکیشن پر تاکہ تعلیم کے لیے کوئی دیوزروں کا دھانت نہ پینا ہے کیونکہ بھڑا میں جو پیسہ لگتا تو اس سے بہت کم پیسہ لگا ہے اور کہیں نہیں کہ انہی کی پریوار میں ایک کام آ رہا ہے یہ میرا وزن تھا ہمارے سوسائٹی کا وزن تھا ایسے دس لوگوں کو ہم نے دیا ہے آنے والے سامنے میں آؤ لوگوں کو دیا جائے گا جو ضرورت مند ہوگے ہم کو اکم طریق سے مدد کی جائے گی ہم لوگ تعلیم میں بھی مدد کرتے ہیں ویڈیکل میں بھی مدد کرتے ہیں اور خاص کر کے ذلہ پرساسن کے ساتھ مل کر ہم لوگ جیسے پھٹکا میں، تیرہ گوڑا میں، ویڈیکل کے انپا ارنائس کی ہیں دورت مند لوگوں کے بیچ میں سامانی دی گئی کمباز یا کسی بھی کتاب، پھوٹی وغیرہ اس طریقے کا آئیوزین ہم لوگ برابر کریں گے دلہ پرساسن کے ساتھ مل کریں کیونکہ ہمارا مقصد ہے مانا و سیوہ ہم انسانی ثغمت کرنا چاہتے ہیں ہم کسی بھیر پھوٹ کے بیچ نہیں جائے گے ہم سارے انسان کی سیوہ کریں یہ ہمارا لکشہ ہے